ملک بٹوارے سے پہلے لداخ ریاست جمع کشمیر کا ایک حصہ تھا جس میں گلگت اسکردو اور لح کارگل ایک ہی وزارت کے ماتحت تھے تب موسم سرما کا دارالخلافہ اسکردو اور گرمیوں میں لح دارالخلافہ ہوا کرتا تھا اس علاقے کی ساری آبادی کی زبان لباس خوراک تہذیب و تمدن سب کچھ ایک ہی تھا اور آج بھی ایک ہے بنیادی طور پر یہ تبتی نسل سے تعلق رکھتے ہیں آزاد ہندوستان میں آج لح اور کارگل کی دو پہاڑی ترقیاتی کاؤنسلیں ہیں جن میں دو چیف ایسگیوٹی کاؤنسلس کو ایک وزیر کا مکمل اختیار حاصل ہے اور دونوں چیف ایسگیوٹی کاؤنسلس کے ماتحت آٹھ ایسگیوٹی کاؤنسلس کو بھی ڈپٹی منسٹرس کے اختیارات حاصل ہیں جنہیں ترقیاتی منصوبوں کے لیے ہزاروں کروڑ روپیا سالانہ بجٹ خرچ کرنے کا آزادانہ حق فراہم ہے اس حوالے سے یہاں کے لوگ تقسیم ملک کے وقت ہندوستان کے ساتھ رہنے کے اپنے فیصلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں شکر کرتا ہوں سنتالیس کے بعد ہم اس ہندوستان میں جگہ مل گیا یہاں یہ ہندوستان جو ہے وہ سرزمین ہے جو ہزاروں پودوں سے اگایا گیا ہے اس سرزمین کو جس طرح ہم پودے اگا تھے اس میں تو اس میں اتنا مذاہب کے لوگ ہیں اور ہزاروں پھولوں کے رنگوں سے یہ سجایا ہو ایک سرزمین ہے اگر ایک پارک میں ہم جائے تو پارک میں ہر پرکار کے اگر پھول کلے ہیں تو وہ اچھا لگتا ہے اگر اس پارک میں اگر ایک پرکار کے پھول کلے ہیں تو وہ اچھا نہیں لگتا دیکھیں آپ ہندوستان سب سے بڑے ملک ہیں ابھی عرب سے اوپر ہوں باقن کرون سے حساب میں ہے اس میں اندر بھی فساد پھننا ہے لیکن ہمارے عرب سے اوپر ہے کوئی فساد پھننا نہیں ہے مذہب نہیں سکھاتا آپ اس میں بیرے رکھنا ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندوستان ہمارا ہم بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ آج ہمارے پورے ڈسٹرک میں جہاں تک انرولمنٹ کے آپ بات کریں گے تو ہنڈر پرسن گرلز انرولمنٹ ہے ایمین اپ ٹو کالیج لیول پہ بھی ہمارے بوائز سے زیادہ انرولمنٹ ہمارے گرلز کی ہے اور ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں ان کی آواز سنیں ان کی سجیشن سنیں ان کی ڈیمانڈ سنیں اکرہ اکرہ بولا پہلے ہی اکرہ بی اسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اہلا ہی آیہ جو قرآن میں اترا ہے پہمار صلی اللہ علیہ وسلم پر اکرہ بی اسم ربک اللذی خلق پڑھو جو اس نام پر جس نے تمہیں بنایا ہے اسی نام سے آپ پڑھو شروع کرو پہلے تو کیا تھا کہ لڑکیوں کو بلکل نہیں سکول بیشتا ہے بلکل گھر کے اندر چار دیواری میں بیٹھنا ہے یہ تھوڑا سوسائیٹی کی اوپر تھا لیکن دیری دیری وہ ساری چیز ہاں اور جب آپ باہر جائیں گے تو آپ برخے میں جائیں گے بزار میں نہیں جانا آپ نے گھومنا نہیں ہے کسی سے بات نہیں کر دی ہیں یہ چیز ہیں لیکن آپ بہت چینجز ہیں بہت چینجز یعنی سپوز جی لڑکیاں ہمارے باہر جاتی ہیں آج کے لڑکیاں دیلی میں ہیں جمہو میں ہیں شریع نگر میں ہیں چندگر وغیرہ میں ہیں اب تو لڑکیاں پڑھ لکے ماشاءاللہ سے ہر فیلڈ میں جاب کر رہی ہیں ٹیچرز ہیں کچھ انجینئرز بن گئی ہیں کافی حد تر لڑکیاں ڈاکٹر بھی بن کر آ گئی ہیں ابھی انڈر گریجوئیٹس بھی ہیں یہاں زیادہ تر ہر فیلڈ میں لڑکیاں ہیں ایسی کوئی فیلڈ نہیں جہاں کوئی لڑکی نہیں آ رہی ہے آج سے بی سال والا تو وہ ہے ہی نہیں بلکل کافی چینج ہو گیا ہے کسی بھی جاگے کی ترکی کا جو پاندازہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو ایجوگشن کو ہی بیث برنا چاہیے جب تر ایجوگشن نہیں تو ترکی نہیں ہے تو لڑا یہ پچھ سال کے آزاد کی دورن میں لڑا نے خاصوصاً یہ تعلیم کے میدن میں کافی ترکی کی ہیں تو میں ایک مثال آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کال جمہو کشمیر کا جو چیپ سیگریٹری ہے تو ہمیں بہت فخر کے ساتھ میں کہ یہ کہنا چاہیی کہ یہ میسر سوامپنسو ہے وہ جمہو کشمیر کا چیپ سیگریٹری ہے اسی سے اب اندازہ لگے کہ لڑا نے ترکی میں ترکی لڑا نے ایجوگشن میں ترکی کر کے کس کس پاس پر آئے ہیں اگر آج ہم لے اور کارگل میں ڈیولیپمنٹ یعنی ترقیتی داستان کا خلاصہ کریں تو کرتے ہی رہ جائیں گے پھر بھی ایک سرسری نظر دوڑائیں تو آج لے اور کارگل میں سڑکوں کے جال بچے ہوئے ہیں کوئی گاؤں ایسا نہیں جو موٹر گاڑیوں کی سڑکوں سے جھلا نہ ہو بڑے بڑے اور اونچے پہاڑوں کو چیر کر سڑکیں تعمیر کی گئی ہیں یہ حسین بلخاتی سڑکیں دیکھنے والوں کے لیے ایک دلکش اور دلفریب نظارہ ہیں جدید سہولیات اور تقنیق سے بھرپور یہاں کے اسپتال ہیں جن میں سیکڑوں کی تعداد میں مقامی ڈاکٹر اپنے فرائض بہوسن خوبی انجام دیتے ہیں لے اور کارگل میں دو بڑے بجلی گھر ہیں کارگل کا بجلی گھر تو اس قدر کامیاب ہے کہ سردیوں کے باوجود بارہ مہینے اور چوبیس گھنٹے بجلی مہیا کراتا ہے اسی طرح یہاں پر ڈگری کالج بھی ہیں جہاں مقامی طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کے علاوہ بہت سے مقامی طلبہ بڑی تعداد میں ملک کے عالی تعلیمی اداروں میں بھی پڑھتے ہیں انسان صرف بنیادی سہولتوں اور عیش و آرام کی زندگی سے مکمل سکون نہیں پاتا ہے مکمل خوشی اور سکون کے لیے ایک پر امن اور آزاد فضاء کا ہونا بے حد ضروری ہے اور یہ آزاد فضاء صرف جمہوری نظام میں ہی ممکن ہے لے اور کارگل کے لوگ اپنے وطن کے جمہوری ڈھانچے کے بارے میں کیا کہتے ہیں آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں میرے نظر میں تو جتنا ہے کہ یہاں کی جمہوریت دنیا میں شاید سب سے بیشت اور بہت اچھے جمہوریت جو ہندوستان میں ہوئی ہے ہندوستان سب سے پہلے ہندوستان اس دنیا میں اس وال میں نمبر ایک پر آتا ہے از لحاظ سے جمہوریت دیموکراسی ہم عراق میں تھا عراقون عراقلون فخر کرتا تھا جو ہندوستانی کو اور افغانیہ اور پایستانی اور سن افراد کرتا تھا ہندوستان 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 کو سنتے تھو ہندوستان کو سنتے تھو ہندوستان کو بیلکل پیار سے مہبال سے